موسیقی موسیقی مہترم کرم حاضر و سامن آج شابان کی تقریباً آخری تاریخی ہیں رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور رمضان المبارک کی فضائل کے والے سے اور رمضان المبارک کی کچھ ضروری جو مسائل ہیں جو ہر عام بندے کو معلوم نہیں ہیں انشاءاللہ اس پر یہ میں چند باتیں اس کا دعا ہے رب کریم ہم سب کو سنا کر عمل کی توفیتہ کرنا سامنوں حاضرین اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے یا ایواللہزین آمنو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 ہے یا ایواللہزین آمنو کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دی ہے کما کتب عللہزین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے رمضان المبارک یہ خالی اس امت پر نہیں ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں قومیں گزری ہیں سب پر روزے فرض تھے اور امام راضی علیہ الرحمہ نے اسی آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ دوسرا رمضان المبارک تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ترات کو نازل کیا یہ میرے لئے بھی نئی بات تھی میں نے بھی آج ہی پڑھی ہے اس سے پہلے میرے مطالعے میں نہیں تھی یہ بات اور رمضان المبارک کی اٹھارہ طریق تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی جو انجیل ہے اور رمضان المبارکی کے مہینے میں حضرت دعوت علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی اور رمضان ہی کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو بڑا ببرکت مہینہ آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام نے رمضان مبارک کی شروع ہونے سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا میں آج ورس کروں گا حضرت سلمان فرسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے شابان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کیا فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا یہ حضور کی زبان کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ کوئی اردو میں نہیں یہ حضور نے جو ارشاد فرمایا اپنی زبان مبارک سے حضور نے فرمایا ہے لوگو قَدْ اَزَلْ لُكُمْ شَهْرُ نَازِيم تحقیق تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ سایا کرنے والا ہے حضور نے سایا کا لفظ کی ارشاد فرمایا آسمان میں جب بادل آتا ہے سایا ہو جاتا ہے زمین میں تو وہ کچھ لمحے کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے حضور یہ ارشاد فرمایا ہے لوگو سایا افغن ہونے والا مہینہ آنے والا ہے پھر اس نے چلے بھی جانا ہے اور حضور نے آگے فرمایا شَهْرُ مُبَارَكُن یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے وَشَهْرُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنَ الْفِشَرٌ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینوں سے افضل بنائی ہے جسے لیلہ دل قدر کہا جاتا ہے جَعَلَ اللَّهُ سِيَامُهُ فَرِيدَتٌ وَقَيَامُهُ لَيْلِهِ تَتَوْوَهُم مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ حضور نے فرمایا جس نے اس مہینے کے روزے رکھے اس کی راتوں کو قیام کیا مطلب کہ ترابی پڑھی اور رات کا قیام کیا تَتَوْوَهُم مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لے گا کتنے سودے ہیں سستے اگر پھر بھی کوئی اس کو نہ لے تو اس کی پھر یہ بدبختی ہے آگے ارشاد فرمایا وَبِخَسْلَتِ مِنَ الْخَيْرِ كَانَكَ مَنْ أَدَّ فَرِيدَتٌ فِي مَا سَوَاهُ وَمَنْ أَدَّ فَرِيدَتٌ فِي كَانَكَ مَنْ أَدَّ سَبْعِينَ فَرِيدَتٌ فِي سَوَاهُ حضور نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں نفل ادا کیا اللہ اس کو فرض جتنا سواب دے گا اور فرمایا جس نے فرض ادا کیا اللہ اس کو ستر گناہ بڑھ کر اور اس کا سواب عطا فرمائے گا اور آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَسُنْ جو اس مہینے کو پالے اللہ فرماتا ہے وہ اس مہینے کے روزے لازمی رکھے لازمی اس مہینے کے روزے رکھے آگے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے وَا وَشَهْرُ صَبْرُ وَسَبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةِ فرمائے یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا عجر اللہ تعالیٰ کی جنت ہے وَشَهْرُ الْمَوَاسَتِي وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِي مَنْ فَتَّرَ فِيهِ سَائِمًا حضور نجاز فرمائے یہ مہینہ غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے یہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے مَنْ فَتَّرَ فِيهِ سَائِمًا کَانَ لَهُ مَغْفِرًا جس نے کسی مومن کا رزا افتار کیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا وَعِدْكَ رَكْبَتِهِ مِنَ النَّارِ اس کی گردن کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دے گا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ عَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ قِسَى مِنْ عَجْرِهِ شَيْءٌ اور رزو نے فرمایا جتنا روزے رکھنے والے کو سواب ہے روزہ کھلوانے والے کو بھی اللہ اترہ ہی سواب عطا فرمائے گا اور روزہ کھلوانے والے جو ہے روزہ رکھنے والے اس کے سواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی دونوں کو برابر سواب ملے گا ایک غریب صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ یہ تو امیر لوگوں کے کام ہے بڑی بڑی افطاریاں کرانا غریبوں کو راشن دینا غریبوں کو زدکا خیرات زکاة دینا یا رسول اللہ آپ تو غریب ہیں ہمارے لیے بھی کوئی ایسا پیکج ہے کہ جو ہمیں بھی سواب ملے یہ تو امیر جو مالدار ہے وہ سواب لے جائیں گے حضور نے فرمایا گبراؤں نہیں کیا غریبوں کے آقا تھے جو غریبوں کا بھی خیال رکھنے والے امیروں کا بھی خیال رکھنے والے آقا نے اشارت کرمایا کل اُنہ ناجیدہ مان افترہ بھی اس سائن صاحبی اگر تو ایک گھونڈ دودھ ایک گھونڈ پانی یا ایک خجور بھی دے دے کسی کا روزہ افتار کرا دے تجھے بھی اترہیں سواب ملے گا شروع میں کیا فرمایا تھا کہ جو روزہ دارت کا روزہ افتار کرائے گا اس کو برابر سواب یہاں کیا فرمایا کہ جو روزہ افتار کروا دے چاہے ایک خجور ہی کیوں نہ ہو چاہے ایک گھونڈ دودھ ہی کیوں نہ ہو چاہے ایک اڑ پانی کیوں نہ ہو حضور نے کہا اتنا اس کو بھی اتنا سواب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ از سواب من فترہ سائمہ علی مسکہی لبنی اور تمرتن اور شربتن ممائی ومن اشبعہ سائمہ سکاہ اللہ من حوضی شربتن لا یزمہ حتی یدخل الجنہ وہو شہر اول رحمہ وعوسدہ مغفرہ وآخر رعد کو من النار ومن خففا ان مملوکہ فی غفر اللہ وعتقہ من النار حضور نے اشاہت فرمایا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو کسی روزے دان کو رضا اپتار کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہوزے כوسر میں سے کوسر کا جام عطا فرمائے گا حضور کے ہوزے کوسر میں سے اس کو ہوز ہوزے کوسر میں سے كوسر کا جام ملے گا اور حضور نے فرمایی ہے یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے اس کا شروع علیہ حصہ رحمت درمیان والا حصہ مغفرت آخری حصہ حضور نے فرمایا وہ جنت سے خلاصی جنت سے جہنم سے نچات کا مہینہ ہے اور فرمایا من خففان مملو کی فی غفر اللہ حضور نے فرمایا جس شخص نے اپنے ماتحد ملازم کی اس مہینے میں مدد کی اس سے کام کم لیا اس کو معافضہ پورا دیا اور اس سے نرمی پڑتی اپنے ملازم سے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی گردم کو بھی جہنم سے خلاصی عطا فرما دے گا کتنے فائد یہ حضور نے جو میں نے خدوہ پڑا یہ سارا نبی علیہ السلام نے شابان کی آخری تاریخ 29 شابان کا دن تھا آج تو خیر 27 ہے 29 شابان کا دن تھا تو اس دن نبی پاک علیہ السلام نے یہ خدوہ ارشاد فرمایا تھا تو حضور علیہ السلام نے اس کے علاوہ بھی بہت سے فضائل ذکر فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آتاکم رمضان شہر مبارک فراد اللہ علیکم سیام تو فتحو فی عباب سمائی و تغلقو فی عباب الجحیم حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہیں کہ جو اب یہ شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے جب چاند نظر آ جاتا ہے رمضان کا تو آقا نے اشارت فرمایا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور دوزر کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اور حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے آٹھ دروازے بنائیں جہنم کے سات دروازے آقا نے اشارت فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے میں روزہ رکھا اس مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا اس مہینہ کا روزہ رکھا اور وہ روزہ کا پبند تھا تو آکار شاہد محمد اللہ تعالیٰ اس کو باب الرعیان سے جو جنت میں دروازہ ہے جس کو باب الرعیان کہ جو روزہ دار ہیں وہ صرف اسی دروازے سے داخل ہوں گے ان کے جنتی لوگوں کے لیے سپیشل دروازہ بنایا آپ دیکھیں جیسے آپ اللہ تعالیٰ سب کو عمر حج کی توفیق دیں جو لوگ جاتے ہیں مزید حرام یہ ہے باب عمر یہ ہے باب فہد یہ یعنی جن لوگوں بڑے بڑے لوگ تھے ان کے نام پر دروازے ہیں مدینہ منورہ مزید نبی میں باب جبریل ان کے نام کا دروازہ تو اللہ نے فرمایا کہ جو روزہ دار ہوگا میں جنت میں اس کے نام کا دروازہ بنا دیتا ہوں اور وہ اسی دروازے سے داخل ہوگا اور اس روایت میں آتے ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہلکی ہلکی بارش بلک بلک بارش ہوتی ہے بڑی پیاری لگتی ہے تھنڈی تھنڈی بہت بارش ہو رہی ہوگی اور اللہ نے فرمایا اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ مشک و امبر سے بھی بہترین ہوگی اس قدر اور رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے حضور نے شاید فرمایا کبھی یہ نہ کہو کہ رمضان آگیا حدیث پاک میں یہ بھی نئی حدیث میری نظر میں آئی ہے آقا نے شاید فرمایا یہ نہ کہو کہ رمضان آگیا فرمایا یہ کہو ماہ رمضان آگیا اس لیے کہ حضور نے فرمایا رمضان یہ رب کا نام ہے اللہ کا صفاتی نام ہے یہ رمضان اور رمض رمض کہتے ہیں عربی میں برسات کے موسم میں جو بارش ہوتی ہے جبکہ ہر چیز دھل جاتی ہے ہر چیز صاف ہو جاتی ہے ترخت بالکل نیٹ اینڈ کلین گھروں کے بالکل گردوں گبار ختم ہو جاتا ہے اتنی تیز دار موصلہ دار بارش ہو جس کے بعد ہر چیز صاف ہو جائے اس کو کہتے ہیں رمض عربی میں تو رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ یہ مہینہ آتا ہے تو اپنی رحمتوں کی موصلہ دار بارش لاتا ہے اور لوگوں کو ایسے دھو دیتا ہے گناہوں سے جیسے تیز برسات کی بارش درختوں اور مکانوں کو دھو دیتا ہے تو یہ مہینہ اتنا فضیلت والا مہینہ ہے بس یہ دو دن مسئلے آپ سن لیں رمضان کے والے سے کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے اور کیسے روزہ لیکن انشاءاللہ میرا اگلا جو درس ہے رمضان مبارک میں جو ہوگا وہ زہر کا ٹائم رکھا گیا آپ تمام دوستوں سے گزارش اس میں بیٹھیں اس میں بھی انشاءاللہ پہلا جو روزہ کا درس ہے اگلے ہفتے کا رمضان میں وہ روزہ کے اوپر ہی ہوگا کیونکہ اب یہ پوری بات نہیں ہو سکی میں صرف چند باتیں اور عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں رمضان کے اندر فرض روزہ میں کسی چیز کو چکھنا یہ مکروح ہے زمان سے چیک کرنا میں اور جو لوگ رمضان میں گرمی بڑی ہے لوگ ایسے ہی اپنے موہ کو کلی کرنے کے لیے چلو موہ ٹھنڈا ہو جائے ٹھنڈے پانی سے کلیوں کرتے تو وہ لوگ خیال رکھے کہ امام عظم فرمایا کہ یہ کام بھی مکروح ہے کہ موہ میں پانی ہو اور انسان ٹھنڈے پانی سے موہ اپنا بھر کر کلی کرے اس نظریے سے تاکہ میرا موہ تر رہے موہ تر رکھنے کے لیے کلی کرنا یہ مکروح ہے بلکہ امام عظم ابو نفع نے فرمایا کہ حالت روزہ میں زیادہ کلی کرنا بھی مکروح ہے کلی بھی نہ کرو آپ نے اس کی توجہ بیان فرمائی وضع بیان فرمائی فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی موہ کی جو بدبو ہے وہ مشکو اپر سے بھی زیادہ پیاری ہے اور اگر لوگ کسی لیے کلی کرتے ہیں تاکہ میری موہ سے بدبو نہ آئے اور کیا بجا ہوتی ہے اور ہاں اگر اس وجہ سے کلی کرتا ہے میرا موہ تر رہے تو پھر مکروح ہے اور دوسری وجہ بھی میں بلتا دی کہ بدبو دور کرنے کے لیے کلی کریں تو یہ بھی زیادہ نہ کریں کریں ضرور مسواک کر سکتا ہے لیکن جو دندہ سا ہے یہ جو داتن جس کو ہم بولتے ہیں یہ نہ کریں کہ یہ اس کا اثر اندر حلق تک جاتا ہے یہ تیز ہوتا ہے بقائم مسواک ہے اس کو آپ کر لیں تو کوئی عرض نہیں ہے اور ایک اور روایت ہمارے جو روایت بن جاتا ہے کہ روزے کے اندر جی سرما لگانا نہیں چاہیے تیر نہیں لگانا چاہیے نہیں یہ غلط ہے بات یہ امام صاحب کے سارے مسائل میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہ تو روزے کی حالت میں تیر لگانے نہیں کوئی کباہت ہے ہاں کان میں تیر ڈالنا باللوگوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کان میں تیر یا دوائی ڈالی ہے تو یہ نہ ڈالیں بقایا انسان سر کی مانش کرے یا داڑی پہ تیر لگائے سر پہ تیر لگائے ہاتھ پاؤں جہاں بھی تیر لگائیں کوئی عرض نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ تیر لگانا آپ کے کان میں اندر ڈالنے کے لیے ناگ میں ڈالنے کے لیے تو وہ مکروہ ہے اس سے بلکہ روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا خوشبو لگا سکتے ہیں خوشبو لگانے بھی کوئی عرض نہیں سرمہ لگا سکتے ہیں اس لئے کہ سرمہ کا انسان کے پیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ چل بات ہے انشاءاللہ بقیہ مسائل چونکہ اب یہ وقت کوئی طرح نہیں ہے اور زوگ والے لوگ ہوں تو انشاءاللہ پھر اور بیان کروں گا اگلے ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ کی فضل سے تو رمضان و مبارک میں ہماری جو درس کی روٹین ہوگی وہ نماز زہر کے فوراً بعد آپ تمام لوگ سے گزارش ہے کہ لازمی چار ہفتے آنے ہیں چار درس ہونے رمضان میں تو آپ چاروں درسوں میں لازمی بیٹھیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ رمضان و مبارک میں کون کون سے واقعات پیش آئے ہماری بڑی تاریخ ہے رمضان کی مسلمانوں کی لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے آج کل کے میرے نوجوانوں کو ہیرو اور جو دنیاوی سیاستدان ہیں ان کے پیدائی سے لے کے مرنے تک سب معلوم ہوگا اس نے کب کیا کیا کس وقت میں تعلیم حاصل کی کس وقت میں اس نے کوئی انام حاصل کیا عزاز حاصل کیا لیکن مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رمضان میں کون کون سے واقعات پیش آئے اور قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ کی بارکہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق تاکہ فرمائیں اور رمضان و مبارک کی قدر کی توفیق نصیف فرمائیں